نمشکار ہمارے پیج پر آپ سب کا سواگت ہے اور آج میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جسے سن کے شاید آپ لوگ بہران ہو جائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی جی آئی کے سامنے ایک لمبے سمجھ سے لنگر چل رہا ہے پورے پنجاب سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں چاہ چنڈگڑ کے لوگوں ہریانہ کے لوگوں یہاں پہ آتے ہیں علاج کروانے اور ان جو لوگ علاج کرانے آتے ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لئے یہاں پہ بتھیرے ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہنچتے ہیں لنگر لگانے کے لئے ان کی ساہتہ کرنے کے لئے کیونکہ جو یہاں پہ پہنچتا ہے کئی لوگ سکشم ہوتے ہیں تو کئی لوگ سکشم نہیں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کرنے کے لئے یہاں پہ ایک چوبیس گھنٹے لنگر چلتا ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ علاج کرانے آئے ہیں پر ان کے پیسے کا میں ان کو اٹلیسٹ کھانے کی دکت نہ آئے پر آج اس لنگر پہ ہی سوال کھڑا ہو گیا چندگر پی جائے کے سامنے لگنے والے لنگر کے اوپر ہی پرشاسن نے سوال کھڑا کر دیا ہے اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لنگر کے اوپر سوال کون کھڑا کر سکتا ہے لنگر وہ سیوہ ہوتی ہے جس میں ہم گریب کی کسی مدد ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں اور آخر آج اس کے اوپر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں تو سوال یہی ہے سوال اب میں کھڑا کیوں کہ دیکھ سکتے ہیں سامنے جہاں پہ لنگر سامنے کی طرف دیکھتے ہیں پی جائے نہرو ہسپٹل کے ٹھیک بگل میں لنگر چلتے تھے وہاں پہ لگادار لوگ کٹھے ہوتے تھے وہاں جاتے تھے سہولیت بھی تھی کہ ہسپٹل کے ٹھیک بگل میں ہے پر اب وہاں سے پرشاسن نے لنگر ہٹوا دیا ہے اس کو کہیں اور شفٹ کرنے کی بات کی گیا ہے اگر ہم کہیں کہ کسی طریقے سے ہم کہیں کہ جو لوگ ہیں جہاں لنگر لگاتے تھے تو انہوں نے اب شفٹ کر کے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے آگے آ چکے ہیں اور یہاں پہ اب اپنی لنگر کی سیوہ دے رہے ہیں پر سوال یہ ہے کیا کہ ان کو اس سائیڈ کیوں آنا پڑا کیونکہ بیچ میں ایک چلتی ہوئی سڑک ہے پی جائے کی سڑک کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ ایکٹیف سڑک ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور ایسے میں لوگوں کو کوئی ہسپٹل کرانے علاج کرانے تو کئی لوگ ہیلڈی ہوتے کئی لوگ ہیلڈی نہیں ہوتے تو ان کے لئے بہت زیادہ دکت پرچانیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ لوگ ہیں جو لوگ یہاں سیوہ کر رہے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں پا جی بات میں کرتا ہوں کہ لنگر ہمیشہ سڑکی دوسری طرف لگتا تھا اب کچھ دنوں سے اس طرف لگنا پڑ رہا ہے آخر ایسا کیوں ہونا اصل میں یہ جو ہے نا سرکار کی منشا کہہ سکتے ہیں یا سسٹم کی منشا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ملی بھگت کے ساتھ یہ ایک سارا کام ہو رہا ہے یہ مطلب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ لنگر کسی ایک بندے کی وجہ سے بند ہو رہا ہے اصل میں ریڈی فڑی جو آج بھی وہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وہیں پہ لگی ہوئی ہیں ریڈی جو لنگر ہے لنگر کوئی شفٹ کر دیا گیا کہ لنگر کی وجہ سے انفیکشن فیل رہی ہے وہاں پہ جو ریزن بتا رہے ہیں وہ یہ ایک بڑا سوال ہے انفیکشن تو برابر ہوتی ہے ریڈی فڑی والے ادھر ہی بیٹھے ہیں انفیکشن تو برابر ان کی ہوگی وہاں پہ بھی کھانے بیچنے آ لیں تو وہاں پہ بھی مجھے دکھ رہے ہیں تو ان کے لئے انفیکشن نہیں ہے لنگر کے لئے انفیکشن آ گیا ہے یہ کیسا دور نیتی ہوگی یہ جو دور نیتی آپ کو میں بتا دوں کہ ان کی جو پالسی ہے یہ وینڈروں کو وہ جگہ پروائیڈ کرانا چاہتے ہیں جن سے ان کو انکم ہو کیونکہ لنگر بڑے تو اپنا جو دس بند ہے وہ لنگر پہ لگا دیتے ہیں انہوں نے ان کو کچھ نہیں دینا تو یہ جو ہے یہ وینڈروں کے جریعے وہاں سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں جگہ کو اکیپائی کر کے وہاں سے کسی کو چلان کا ڈر دے کے کسی کو کسی کا ڈر دے کے وہاں سے بھگا کے اور ساتھ میں اگر کوئی روڈ کروس کرے گا اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لنگر کو پرمننٹ وند کروا دیں تاکہ ریڈی فڑی والوں کو بینفیٹ زیادہ ملے تو یہ کہ صیحے طور پر جو لوگ سیوا کر رہے ہیں ان کو دکت دینی ہے جو لوگ اپنی کمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کمائی کرنے دی جاری ہے آپ کیمرہ گھما کے دیکھو سامنے ابھی بھی ریڈی فڑیاں وہیں پر لگی ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جا کے اس ایریے میں تو یہ جو اس ایریے کو اکیوبائی کر کے وہاں پہ وینڈر کو وینڈر کو رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں وہ ایریہ جو ان کی مین بنشا ہے بابا جی سوال آپ سے پوچھنا ہے سر کتنے سمیسے آپ آ رہے ہیں کیونکہ میں خود چھوٹا ہوں تب سے یہاں پہ لنگر لگتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو آپ بھی یہاں پہ سمیسے آ رہے ہوں گے یہ پہلی بار ہوا ہے کیا کہ پرشاسنے لنگر ہٹانے کی بات پہی ہو پہلی بار ہوا ہے جیسے ہم کو ہو گئے لگا پانچھے سال ہو گئے یہاں ہوتے ہوئے ہماری گرین انکلیو کلونی ہے یہاں سے محالی اپنا چنڈی گھر سے دس بارہ کلومیٹر پہ ہمارے کلونی میں یہی ہے بھئی کوئی بھی دون تہار کسی کے گھر میں مرن ہے جنم ہے کچھ بھی شادی ہے اس میں وہ پیلسوں میں ہم خرچہ نہیں کرتے گھر میں یا گردوارے میں پروگر کرنے کے بعد یہاں اپنا دکھ سکھ یہاں سانجھا کرتے ہیں جیسے میرے ماتا جی کی اکال چالنا چلانا ہو گیا تھا تو ان کے سارے کریا کرمگرہ کرنے کے بعد آج میرے کو یہاں سیوا کا موقع ملا تو یہ بہت اچھی ہے میں تو یہی سندیج جینا چاہتا ہوں بھی سبھی لوگوں کو اس میتھرڈ میں چلنا چاہیے بھی اپنا دن سکھ سب یہاں ہی سانجھا کرنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چل رہی ہے مزار لگاتار اگر ہم کہیں کہ لنگر سیوا چلائی جا رہی ہے پر سوال اب یہی پہ لوگوں کے بیچ میں ہی کھڑے کیا جا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور بھی لوگ ہیں ہجی لنگر لمبے سمجھ سے چلتا آ رہا ہے اچانک سے شیفٹ اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے ایسا لگتا نہیں کہ پرشاسند سے بھی بڑا سوال ہے کیا کہ لنگر کو لے کے کیوں آپ لوگ یہ اتنا بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں وہ ہی دیکھت ہے یہ ہم خود پرشانے چیز سے خود پرشانے چیز سے بھی دیکھو جب لنگر ادھر لگتے ہیں تو چل رہے تھے جنہوں نے ہمیں ریجن دیا انفیکشن پھیلتی ہے روڈ پار کرنے سے انفیکشن تھوڑی روک جائے گی انفیکشن تو رہے گی رہے گی اور مریجوں کو اتنی دیکھت ہے نا وہاں سے روڈ پار کرنے میں ادھر یاروں لوگ آتے ہیں اور یاروں ہی لنگر شاکتے ہیں ادھر آتے تھے گیٹ کے ساتھ ہی لنگر شاک کے باغ سے مڑ جاتے تھے ہمیں خود نہیں یہ پرشانے چل رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں ہارتر مکابندہ لنگر لگانے آ رہا ہے اندو مسلم سکھ اور ہارتر مکابندہ شاکنے آ رہا ہے کوئی پرولم نہیں ہونی چاہیے یہ گلت کر رہی ہے پرشانے پرکنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی پہنچے ہیں بڑے بزرگ سب ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنی طرف سے لنگر لگا رہا ہے یہاں پہ بلکل شفٹ ہو چکا ہے ماتا جی لنگر پہلے وہاں لگتا تھا اس کو اس طرف شفٹ کر دیا کیسے دیکھتے ہیں آپ کی پہلے جو سیوہ کرتے ہیں بہت دنیا نے سیوہ کرتے ہیں انہوں نے کوئی سیوہ نہیں کیتے ہیں سیوہ کرتے ہیں اب پریشان کوشش کر رہے ہیں کہ لنگری ہٹا دے وہ پیجے میں جانے سب سے زورت ہے یہ لنگر ہٹا تھا ہی تک پانچ سو بھی انہوں تھاڑی نیجی ملنی بیر بیدی لنڈے جڑے چار پل کے انہیں پانچ سو نو نہیں ہے دینی بنا ننگے پہلے گریب لوگ سب چکیا کرتے ہیں ہاں جی بابا جی آپ یہاں پہ آئے ہیں بابا جی یہاں پہ علاج کرانے آئے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں لنگر صاحب سے لنگر چل رہا ہے پر پرشان لنگر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا کہو گے آپ کی لنگر ہٹنا کتنا نہیں ہٹے گا نہیں ہٹے گا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے سیر طور پر سن لیا کہ جو اندر تھالی ملتی ہے وہ افورڈبل نہیں ہے کہ لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور یہاں پہ پیچھے اپنے گاروں ہیں کہ اندر سے لوگ بہار سپیشلی آ کر یہاں لنگر چکے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو فائنانشل جب بھی کوئی ہاسپٹل آتا ہے تو کئی نہ کئی کنسٹرین ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کوئی بھی پلان کر کے نہیں آتا کوئی پیسہ ہر کوئی پیسہ جوڑ کے بھی نہیں رکھتا کہ علاج کرا سکے تو وہی سب چیزیں ہم ہمیں دیکھنے ہیں اور سوال یہ سچی ہے بہت بڑے کھڑے ہوگئے کہ آخر لنگر کو کیوں ہٹا جا رہا ہے آخر لنگر پر ہی کیوں پرشاسن سوال کھڑے کر رہا ہے کیونکہ اگر انفیکشن فیل نے کی بات کی جاری ہے تو سامنے میں آپ کو پھر دکھانا چاہوں گا کہ وہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیٹ پگوڑے انڈے کھانے پینے کی سارا سمان ہے فروٹس کے وینڈرز ہیں ہر ایک کھانے کی چیز اس طرف ابھی بھی مل رہی ہے تو جب ان کے اگر ہم کہیں کہ ان سے کوئی دکت نہیں ان سے کوئی انفیکشن نہیں تو لنگر سے کیوں انفیکشن کھڑا کرنے کی وہ بات کہہ رہے ہیں یہ کسی کو بھی جائز بات حضم نہیں ہو رہی ہے پر اب چلو پرشاسن نے اپنی کوشش کر دی ہے پر یہاں پہ جو لوگ لنگر لگا رہے ہیں انہوں نے سیدھی آت کہی ہے کہ وہ پیچھے نہیں اٹنے والے کیونکہ انہوں نے کسی کی نردے یا پھر ہم کہیں کہ کسی بھی ہین بھاونا سے یہ کام نہیں شروع کیا ان کا صرف ایک ہی آئیڈیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی سیوہ کرنی ہے اور وہ